ایمان اور طلبِ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ ماف کر دیے جائیں گے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لئے سراپہ ہدایت ہے برکتوں و رحمتوں کا سائبان تحفہ رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وعالی وصحبہ اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتا من لسانی یفقه قولی محترم نازرین تحفہ رمضان کی یہ گیاروی نششت ہے اس میں آپ تمام حضرات کا فر سے ایک بار استقبال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس نششت میں آپ کے لئے جو ہم تحفہ لے کر آئے ہیں وہ انتہائی اہم تحفہ ہے اس کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے ہمارا روزہ بے مقصد کیوں محترم نازرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سائم لیس لہو من صیامہ اللہ الجوع ورب قائم لیس لہو من قیامہ اللہ السہر سنن ابن مادہ کتاب الصیام حدیث نمبر 1690 اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں روزہ کے اندر بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا اور بہت سے تحجد گزار اور راتوں کو عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں جاگنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا اس حدیث سے صاف طور پر معلوم ہو گیا کہ بھوکا پیاسا رہنا عبادت نہیں بلکہ اصل عبادت کا ذریعہ ہے اور اصل عبادت یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ڈر سے ہر اس چیز سے رکھ جائے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور جس چیز سے اللہ خوش ہوتا ہے اس پر عمل کرنے والا ہو جائے جو شخص اس عبادت سے بے خبر اور غافل لہا تو اس نے خامخہ اپنے پیٹ کو بھوک اور پیاس کی تکلیف دی اللہ کو کب ضرورت تھی اس بات کی کہ انسان بارہ گھنٹے یا چودہ گھنٹے یا اس سے زیادہ یا کم اپنے پیٹ کو بھوک اور پیاس کی تکلیف دیتا اور اللہ کو کب ضرورت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے اتنے لمحے کے لیے اتنی مدت کے لیے کھانا پینا چھوڑا دیتا ناظرین کرام آپ غور کریں کہ ہم روزے سے ہیں اور ہم نے جائز چیزوں کو چھوڑ رکھا ہے کھانا جائز ہے پینا جائز ہے ہم نے ان جائز چیزوں سے اپنے آپ کو روزے کی حالت میں بچا رکھا ہے لیکن جو چیزیں پہلے ہی سے ناجائز ہیں ان چیزوں کو نہیں چھوڑا تو ہمارا روزہ کیسا ہوا جبکہ اللہ تبارک و تعالی کا صاف حکم ہے وَذَرُوا ذَاہِغَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهِ اِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِسْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتْرِفُونَ سورہِ انعام سورہ نمبر چھے آیت نمبر ایک سو بیس کہ جو گناہ چھپے ہوئے ہیں اسے بھی چھوڑو اور جو گناہ کھلے ہوئے ہیں انہیں بھی چھوڑ دو یقینا جو لوگ گناہ کا کام کرتے ہیں برائی کرتے ہیں انہیں قیامت کے دن ان کے عامال کی سزا ملے گی ان کی برائیوں کی سزا انہیں ملے گی ہمارا روزہ بے مقصد کیسے ہوتا ہے ہمارے نوجوان رمضان میں رات کے وقت رات رات بھر کیرم کھیلتے ہیں بیڈ منٹر کھیلتے ہیں اور کرکٹ کھیلتے ہیں اور نجانے کون کون سے کھیل کھیلتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی رات رات بھر بیٹھ کر ہوتلوں میں گپ شپ کرتے ہیں اور عید کی خریداری اور شاپنگ تو پہلے ہی روزے سے شروع ہو جاتی ہے گویا رمضان عبادت کا مہینہ نہیں وہ تہوار کا مہینہ ہو گیا تراویح ایک رسم بن جاتی ہے لوگ بوجھ سمجھ کر تراویح پڑھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کب تراویح ختم ہوگی اور ہم باہر جا کر گھومیں فریں اٹھے لیں یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ دو رکعت تراویح پڑھ کر کچھ چار رکعت کچھ چھے رکعت پڑھ کر مسجد سے باہر نکلتے ہیں کچھ لوگ یعنی تراویح پوری ہونے سے پہلے ہی بھاگ جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے شروع کے دنوں میں عبادت میں جوش و خروش رہتا ہے ایک جذبہ رہتا ہے مسجدیں بلکل بھری رہتی ہیں جگہ تک نہیں ملتی لیکن جو جو رمضان کے روزے گزرتے ہیں جو جو دن گزرتے جاتے ہیں نماز میں تراویح میں سستی آتی جاتی ہے اور پھر مسجدوں کے اندر اور تراویح کے اندر صرف وہی لوگ باقی بچتے ہیں جو سال کے بارہ مہینے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں ناظرین کرام آپ خود بتائیے کہ جو چیزیں جو بری عادتیں رمضان سے پہلے ہمارے اندر تھیں وہ رمضان میں بھی ہمارے اندر باقی ہیں تو آپ آپ ہی بتائیے کہ ہمارا روزہ بے مقصد کیوں نہیں ہوگا بدتمیزی معمولی بات پر غصہ بیوی پر غصہ بچوں پر غصہ نوکروں پر غصہ ملازموں پر غصہ یہ ساری باتیں رمضان کے ہوتے ہوئے رمضان کی حالت میں اور روزہ کی حالت میں ہمارے اندر باقی ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے غصے کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا عن نبی حریرت رضی اللہ عنہ ان رجلاً قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی قال لا تغذب فردد مراراً قال لا تغذب صحیح بخاری کتاب العدب حدیث نمبر چھے ہدار ایک سو سولے اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو غصہ مت کرو اس شخص نے بار بار یہی سوال دھورایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو غصہ مت کرو اس حدیث کو سننے کے بعد ناظرین پھر بھی آپ غصہ کریں گے نہیں ایسا مت کیجئے بہدر شاہ زفر ایک بادشاہ گزرا ہے اس کا ایک شیر یاد کیجئے کہ زفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہو کیسا ہی صاحب صدق و صفا زفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہو کیسا ہی صاحب صدق و صفا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا پڑوسی کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا انا بی شریح ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ قال الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ صحیح بخاری کتاب العدب حدیث نمبر چھے ہزار سولے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا پاک کی قسم اس شخص کے اندر ایمان نہیں ہے اللہ کی قسم وہ شخص مومن کامل نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی بابت اور کس کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ جس کے پڑوسی اس کی برائی سے محفوظ نہ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیسے پتا چلے کہ میرے اندر اچھائی یا برائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہ جواب دیا کہ اذا سمعت جیرانک یقولون قد احسنت فقد احسنت و اذا سمعتهم یقولون قد اسات فقد اسات صحیح الجامع السغیر حدیث نمبر 623 کہ دیکھو میں تم کو پیمانہ بتاتا ہوں میں تم کو ایک معیار بتاتا ہوں کہ تم کو کیسے پتا چل جائے کہ تم اچھے ہو یا برے ہو یا تمہارے اندر اچھائی ہے یا خرابی اور برائی ہے جب تمہارے پڑوسی تمہارے بارے میں یہ رائے قائم کریں تمہارے بارے میں یہ بتائیں کہ تم نے اچھا کیا تو سمجھ جاؤ کہ تم نے اچھا کیا اور اگر تم نے دیکھ لیا اور اگر تم نے سن لیا کہ تمہارے پڑوسی یہ کہتے ہیں کہ تم نے برا کیا تو سمجھ جاؤ کہ تم نے برا کیا یہ قوم سے پڑوسی کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے کیا وہ پڑوسی جو آپ کے بغل میں ہے اور وہ مسلمان ہے نہیں چاہے آپ کا پڑوسی مسلمان ہو چاہے آپ کا پڑوسی سیکھو چاہے آپ کا پڑوسی یہودی یا کرسچن عیسائی ہو ہر پڑوسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ مسلمانوں تم اپنے پڑوس کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیاروکم خیاروکم لنسائہم کہ تم میں سے سب سے اچھا آدمی تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں صحیح الجامع السغیر حدیث نمبر 3265 کہ تم میں سب سے اچھے لوگ سب سے بہترین اور کریم لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا بہوار کریں اچھا بھرتاؤ کریں لیکن عورتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حریر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں لَوْ كُنْتُ عَامُرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْعَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ناظرینِ کرام ایک بار پھر ہم آپ کا دلی خیر مقدم کرتے ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام تحفہ رمضان میں بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے بارے میں کیا تعلیم دی ہے کیا فرمایا ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن ابن علی وعندہ الاقرع ابن حابس التمیم جالسا فقال الاقرع ان لی عشرة من الولد ما قبلت منہم احدا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنظر علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو سنتان نوے اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کا بوسا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اقرع ابن حابس تمیمی ایک صحابی ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو دس بچے ہیں میں نے تو کبھی بھی کسی کا بوسا نہیں لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی طرف گھور کر دیکھا اور فرمایا کہ دیکھو جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا کیا آپ اب بھی اپنے بچوں کے ساتھ برا سلوک کریں گے نہیں ایسا مت کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزے کا مقصد آپ کو حاصل ہو آپ اپنے روزے کے مقصد میں کامیاب ہوں تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ غصے سے پرہیز کریں آپ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں بیوی بچوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں ناظرین محترم ہم نے رمضان کے اندر روزے کی حالت میں جائز چیزوں کو چھوڑ دیا لیکن ہماری حالت کیا ہے کہ گھر میں ٹائم پاس کے لئے فلمیں دیکھی جا رہی ہیں سودی کاروبار ہو رہا ہے رشوت بھی لے رہے ہیں اور دے بھی رہے ہیں ماباپ کی نافرمانی بھی ہو رہی ہے ماباپ کے ساتھ برا سلوک بھی ہو رہا ہے میوزک بھی بج رہی ہے غیبت بھی ہو رہی ہے آپ سوچئے کہ روزہ رکھ کر ہم یہ سب کام کریں گے تو ہمارا روزہ بے مقصد کیوں نہیں ہوگا آپ جانتے ہیں کہ ہماری سوسائیٹی کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو انٹریشٹ پر کوئی چیز لے وہی سود ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا سود کیا ہے صحیح الجامع السغیر حدیث نمبر تین ہزار پانسو انتالیس اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت چونکانے والی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے تہتر دروازے ہیں سود کے تہتر دروازے ہیں اور ان میں سب سے حلکہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں کے ساتھ نکاح کرے یعنی سب سے بتر گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ سب سے بڑا سود یہ ہے کہ آدمی کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کرے ہمارے ہاں رشوت لی جا رہی ہے روزے کی حالت میں رشوت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان عبداللہ بن عمل نزی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت اللہ علیہ الراشی والمرتشی صحیح الجامع السغیر حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چود ہے اللہ کی لعنت ہو شخص پر جو رشوت لے اور رشوت دے اب آپ سوچئے کہ رشوت بھی لے رہے ہیں اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے ہم روزے کے مقصد میں کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں ناظرین محترم ہمارے ہاں یہ ہے کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور ناجائز کسی کی زمین پر قبضہ بھی جمع رہے ہیں کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقع اس حدیث کو یاد کیجئے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عبداللہ بن عمر نزی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ شیئا من الارض بغیر حقی خصف بھی یوم القیامت الى سبع عرضین صحیح بخاری کتاب بدل خلق حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چین نوے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جس شخص نے ناجائز طور پر کسی کی زمین پر قبضہ کیا وہ شخص قیامت کے دن ساتوں زمین کی تہ تک نیچے دھسایا جائے گا یہ رونگٹے کھڑے کرنے والی حدیث ہے کہ آدمی ناجائز کسی کی زمین پر قبضہ کرے چاہے روزے کی حالت میں ہو چاہے رمضان کی حالت میں ہو یا رمضان کے مہنے میں ہو یا رمضان سے باہر ہو ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے اور ہم غیبت بھی کر رہے ہیں غیبت کیا ہے صحابہ کرام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکرو کا آخا کا بھی ما یک رہو کہ تمہارے بھائی کا ذکر اس طریقے سے کرنا کسی دوسرے سے کہ جب وہ سنے تو اس کو ناپسند ہو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بات ہمارے بھائی کے اندر موجود ہو جسے ہم دوسروں کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو بھی غیبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے بھائی کے اندر وہ برائی یا وہ بات موجود ہے تب ہی تو غیبت ہے اگر وہ بات موجود نہیں ہے پھر بھی تم لوگوں کو بتا رہے ہو تو یہ اس سے بڑا گناہ ہے وہ الزام اور بہتان ہے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا يَغْتَبْ بَعْذُكُمْ بَعْدَا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ آخِيهِ مَيْتًا فَقَرِهِ تُمُوهُ سورہ حجرات سورہ نمبر انچاس آیت نمبر بارہ ہے کہ دیکھو تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو یا کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے ظاہر بات ہے مردار کوئی بھی ہو چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو مردار ایسی ناپسندیدہ چیز ہے کھانے کے اعتبار سے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھائی کی مثال دی کہ جو شخص غیبت کرتا ہے گویا وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے ناظرین اکرام ہماری کوئی محفیل کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی اللہ ماشاء اللہ جو اس برائی سے خالی رہتی ہو اس کی کتنی برائی ہے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر کہ غیبت کرنے والا ایسی ہے گویا مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے ناظرین اکرام ہمارا روزہ بے مقصد کیوں نہیں ہوگا کہ روزے کے اندر ہم معمولی معمولی بات پر وقت کو برباد کرتے ہیں یعنی وقت کو برباد کرنا معمولی بات ہے یہ ایسا کیوں ہے کہ ہم آخرت سے غافل ہو گئے حساب و کتاب کے بارے میں ہم بے خبر ہو گئے جبکہ اللہ تعالی نے فرمایا اقترب لنناس حسابہم و ام فی غفلت معرزون سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر ایک کہ لوگوں کے سامنے لوگوں کے پاس حساب کا وقت قریب آ گیا ہے لیکن پھر بھی وہ بے خبر ہیں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وَالْعَسْرِ إِنَّ الْنِسَانَ لَفِي خُسْرِ قسم ہے زمانے کی سارے کے سارے لوگ خسارے اور نقصان میں ہیں وقت برف کی معنی پگھل رہا ہے لیکن ہم ہیں کہ اس کی قدر نہیں کرتے ہم اس کی قدر نہیں کرتے گیا وقت فرحات آتا نہیں صدا دور دورہ دکھاتا نہیں کیا فرمایا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہیما کثیر من الناس السححة والفراغ صحیح بخاری حدیث نمبر چھ ہزار چار سو بار ہے اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثر و بیشتر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے تندرستی کی نعمت تندرستی کی نعمت اور دوسری چیز خوشحالی کی نعمت آدمی وقت کی قدر نہیں کرتا غالب تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی فقر و فاقعے کے اندر مبتلا ہو بھوک سے پریشان ہو لیکن اگر اس کی صحت ہے تو بہت بڑی بات ہے کہ تنگ دستی اگرچہ ہو غالب تندرستی ہزار نعمت ہے کہ اگر آدمی پریشانی میں ہو تکلیب میں ہو تو کوئی حرج نہیں لیکن صحت اور تندرستی باقی رہنی چاہیے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم وقت کو بلا وجہ ادھر ادھر کی باتوں میں برباد کرتے ہیں ناظرین کرام اب میں آپ سے آخیر میں ایک اہم سوال پوچھنے والا ہوں وہ سوال یہ ہے کہ ایک مفتی سے اگر آپ نے پوچھا رمضان کے دنوں میں روزے کی حالت میں کسی شخص نے غیبت کر لی چغلی کر لی جوا کھیل لیا فلم دیکھ لی سود کا پیسہ لے لیا رشوت کا پیسہ لے لیا کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا یا ماں باپ کی نافرمانی کی یا کوئی بھی ایسا کام جو شریعت کے خلاف اس نے کر لیا تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ گیا ظاہر بات ہے آپ کسی مفتی سے بھی پوچھیں گے تو وہ یہی جواب دے گا کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹا لیکن آپ جانتے ہیں کیا ہوا روزے کی روح حاصل نہیں ہو سکی روزے کا جو ثواب ہے وہ اس کو مل نہیں سکا روزے کا ثواب تو اس وقت ملے گا روزے کی روح اس وقت حاصل ہوگی روزے کا مقصد اس وقت حاصل ہوگا کہ آدمی اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے روزے کی حالت میں بچائے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے جن سے اللہ غصہ ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے جب تک آدمی اپنے آپ کو نہیں بچائے گا تو روزے کے مقصد کو وہ پا نہیں سکتا اس لیے ہم ناظرین سے کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھئے رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں آپ اپنے آپ کو تمام گناہوں سے بچائیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو روزے کا مقصد حاصل ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے رشداروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں بیوی بچوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئیں رشداروں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نوکروں کے ساتھ ملازموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں قرآن پاک کی چلاوت زیادہ سے زیادہ کریں تربیت کرتے ہیں ٹریننگ دی جاتی ہے ہم کو کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور اللہ کا تقوی حاصل کریں پریزگاری حاصل کریں لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم رمضان کے ان دنوں کو ان قیمتی دنوں کو ان مبارک دنوں کو خیل کود میں اور لہو لعب میں اور بےہودہ باتوں میں گزارتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال کی معنی ہے لہذا تم میں سے جو شخص روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے کوئی بےہودہ اور گندی بات نہ نکالے اور نہ نادانی کی بات کرے اور اگر کوئی اس کے ساتھ جھگڑے پر اتر آئے یا اس کو گالی دے تو وہ کہہ دے کہ دیکھو تم اپنی زبان گندی کرو اور خراب کرو تم مجھے چاہے کچھ بھی کہلو لیکن میں روزے سے ہوں میں تو کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا جس سے اللہ ناراض ہو جائے ناظرین کرام ہم آخر میں اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو روزے کے مقصد سے مالا مال فرمائے اور ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے جس سے ہم کو روزے کا مقصد حاصل نہ ہو سکے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اشہد ان لا اله الا اللہ ہاتھ